وصیم دیکھنے میں تو جو آپ نے سکوارڈ اناؤس کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ ٹاپ فور میں تو پہلے جگہ بنا لے گا وصیم جیسا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آ رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری ٹیم اناؤس ہوگی بتاوچی سکرٹر مرد تا جوک مرد مرد تا جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اناؤس ہو چکی ہے اور اس کی بارے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے ٹیم اناؤس ہوئی ہے تو کن کو باہر نکل رہے ہو کن کو ٹیم کے اندر لائیا گیا اور ٹیم کے اندر لائے گیا کیا وہ پاکستان کے لئے ٹھیک ہیں پاکستان کو ورل کپ چاہتا ابھی سکتے ہیں یا نہیں یا پاکستان جسٹ پچھ دیکھنے جائے گی محول دیکھے گی گو میں پھرے گی اور واپس آ جائے گی تو کچھ اس را کے سین ہی چل رہا ہے پوری پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ چار پانچ پلیئر پر ڈیفینڈ کر کے جو کہ بابر آزم لیزوان جائن شاکری اور آئی تینک سو کے حسن علیوں نے اس لئے پاکستان ٹیم میں دیکھیں بھئی سارے نوجوان بھرے بھرے ہیں تو انہیں ٹیسٹ کرنے کا یہی موقع ملے تھا ورلڈ کپ کا کی ورلڈ کپ میں یہ سارے پلیئر کو ٹیسٹ کریں گے تو بھئی ٹیسٹ کرتے رہیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے سر شویب مقصود ہے آسف علی آسف علی چلے مارتے ہیں لگ گیا تو لگ گیا نہ لگا تو آؤٹ اب سویب مقصود کو لے کے آتے ہیں آسف علی کو لے کے آتے ہیں آسف علی کا تو یہ ہے کہ بھئی چل گیا تو چل گیا نہ چلا تو سیدھی ایک ہی بال پر اس نے گیش دینا اور واپس چلے جانا تو اس بندے پر مطلب کے کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب فخر زمان وہاں ریاض شویب ملک شرجین خان ان سب کو اس ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے تھا اور فاسٹ پالر میں اگر وہاں ریاض ہوتے ہیں میرے خاصے بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں بہت زبردست لائن لیندھون کی ہوتی ہے اور بہت ٹاف کنڈیشنل میں بھی بالنگ کرتے ہیں ساتھ میں انہیں ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے ملک کے بہت کرکٹ کھیل چکے ہیں اس کے بعد شویب ملک آتے ہیں جو کہ ان کا لاسٹ میچ ہونا تھا اور ان کے بعد ریٹائرمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں جس سے حفیظ کو انہوں نے رکھا اسی طرح سے شویب ملک کو بھی رکھنا چاہیے تھا اگر یہ ورلڈ کپ جیتنا تھا تو یہ جو سب پلیئرز انہوں نے باہر نکالے ہیں ان سب پلیئرز کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اب ویسٹن ڈیز کو دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ویسٹن ڈیز نے جب اپنے سارے پلیئرز کو باہر نکالا اور ان کی ٹیم بلکل ہی کسی لائک نہیں بچی تھی اتنی گر چکی تھی کہ آپ کو خود بھی سب کو پتا ہے کہ کیا حول ہو رہا تھا اور وہی سٹیٹیجی جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں اب ہو رہی ہے کہ سب کو نکال دیا گیا سینر پلیئرز کو باٹ ویسٹن ڈیز نے سارے پلیئرز کم بیک کی کہ انہیں ورلڈ کپ جیتنا ہے انہیں ورلڈ کپ ہارنا نہیں ہے اور پاکستان نے سب پلیئرز کو باہر نکال دیا کہ انہیں پاکستان نے ورلڈ کپ ہارنا ہے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا نہیں ہے مائنڈ سٹ کوئی ان کا سمجھ نہیں آرہا کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں I don't know I don't know We all don't know کیا ہو رہا ہے بھئی پی سی بی کیا کری اور کیا کرے گیا فخر زمان کو کس بیس میں نکالا کوئی آئیڈیا نہیں ہے شرجیل خان کو ابھی کم بیک ان کا کیا تھا پھر سے انہیں سائیڈ پر کر دیا سرفراز انہیں تو پھولی گیا فورت فیفت نمبر پر کھیلتے ہیں لیکن پیریں سے کھیلنے کا فورت فیفت نمبر پر اگر پاکستان کی ٹیم ایسی ہے کہ گر جائے تو لائن پر سب آؤٹ ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب کی بھروسہ رکھ سکتے ہیں سرفراز پر کہ جو ہمارا ہوتے ہیں اس کو بھروسہ مند پلیئر مل سکتے ہیں اب سرفراز آپ بولیں گے بھروسہ مند جس نے تو کوئی پرفارمس نے پچھل کوئی سالوں میں تو میں بتاتا چکھوں آپ کو کہ سرفراز جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور میرے خیال سے انہیں ہونا چاہیے سورڈ کپ میں بھی شرجیل خان کوئی باتا ہی نہیں تو بالنگ سائٹ سے بات کریں بالنگ لائن اچھی ہے لیکن وہاں بریاض ہوتے تو میرے خیال سے اور تف بالنگ ہماری ہو جانی تھی بالنگ پلس بیٹنگ اور بیٹنگ ہیں ہمارے کوئی خاص پلیئرز ہیں اور بالنگ میں کوئی خاص پلیئرز ہیں بالنگ چل گئی تو چل گئی شاہین شاہ فریدی اور ساتھ میں حسن علی اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور بالر بھی ہے شدہ پھان کی بات کریں تو ان کا بھی اللہ مالک ہے چل گئے تو چل گئے نہ چلے تو چھف کو بیچا کے کھائیں گے اور فہی مشرف راؤنڈر ہیں بہت کوئی امید نہیں کی جا سکتی وہ جب بال کرتے تھا نیچے جو لائن لگی ہوتی ہے اس لائن کو دیکھ کے بال کرتے ہیں جیسی لائن کو دیکھ کے بال کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی ان کے بال کے در جا رہی ہے یہاں پر بیٹھ کے میں زیادہ کسی پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خود بھی کافی کرکٹ کھیل ہوں انٹرنیچنل نہیں کھیلا نہ ڈومیسٹک کھیل ہوں کلاب لیول کی کرکٹ کھیلی ہے میں نے اور میں خود بھی کرکٹ کا بڑا فین ہوں اس وجہ سے دوکھ ہوتا ہے اس سے مجھے تو چلے دوکھ ہوتا ہے یہ ساتھ میں میرے کچھ کرکٹ لوگر جو دوست ہیں ایک نے تو بین کر دیا کرکٹ کو مطلب کہ میں کھیلتا ہی نہیں میں دیکھتا ہی نہیں کرکٹ بھئی میں نے ورلڈ کپ دیکھ نہیں ہے ورلڈ کپ کوئی بین کر دیا تو دوسرا کہتا ہے بھئی ان کی ٹیم پتہ نہیں کیا ٹیم کیا سیلیکشن کر رہی ہیں یہ وہ مطلب کہ یہ تو خالی میرے دو دوست ہیں باقی جو پورا پاکستان بات کر رہ کر رہے تو بھئی ریپلائے میں میں نے بول دیا کہ میں خود چیئرمن آف پی سی بی ہوتا ہوں خود بھی جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اسرک کی کنٹروورسی چل رہی ہے ہر جگہ پہ تو بھئی کوئی سوچیں کچھ دیکھیں کیا کریں انڈیا کے بات کریں تو انگلینڈ میں جا کے دھجیاں اڑا رہے ہیں حالانکہ تیسرے تیسرے تیس میچ میں وہ ضرور ڈاون ہوئیت ہے لیکن فورت میں کم بیک کیا اور ایسا کم بیک کیا کہ انگلینڈ کو کھڑے انہیں کی جگہ ہی نہیں ملی پاکستان کا جو پہلا ٹور تھا انگلینڈ میں وہ جس ٹی ٹوینٹی اینڈ ونڈے کا تھا پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹیس میچ رکھا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کی خیالی بلٹی ہی نہیں کہ وہ ٹیس میچ ہمارے ساتھ کھیل سکیں انہیں پتا تھا کہ ہارنا ہے اس وجہ سے انہوں نے انڈیا کے ساتھ پانچ ٹیسٹ لگائے اور ابھی تک ان کے چار ٹیسٹ ہو چکی ہیں جن میں سے دو انڈیا جیتا ہے ایک انگلینڈ جیتا اور ایک چوہ ہے پانچ میں میچ میں پتا چلے گا بھئی کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے انڈیا کی اگر بات کریں تو بھئی بہت تف مطلب کے پلیئرز ان کے ہیں بیٹنگ سائٹ سے دیکھیں باولنگ سائٹ سے دیکھیں فیلڈنگ کے لحاظ سے دیکھیں بھئی ہر جگہ سے انڈین پلیئرز کافی اچھ ہیں انہوں نے محنت کی ہے بھر پاکستانی ادھر بھئی بابا رازم سے بابا رازم ایک اس کے علاوہ رزوان ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کا جو سکورڈ اب بھی ناوس ہے ورلڈ کپ کے لیے ان میں کوئی کس چیز میں کسی پلیئر میں کریڈیبیلیٹی ہے کوئی پریشر ہینڈل کرنے کی ہماری پوری ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کے لیے یہ اللہ کے حوالے ہے ایک دو یہ تنک پلیئرز کو چھوڑ کے دو پالنگ میں حسن علی انڈ شاہن شاہ اور بیٹنگ میں رزوان اور بابا رازم اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے بھئی چل گئے تو چل گئے اندہ چلے تو اگلی ایبال پہ پاویڈین واپس چلے جائیں گے تو یہ بھئی ہمارے دلوں کے ساتھ بھی ایسا کھلوار کریں یہ فینس کے لیے بھی کافی بیڈ نیوز ہے اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ کیا سوچ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب رمیز راجز جیسے ہی ان فارم میں آئے اور کمنٹری چھوڑ گی یوٹیوب چانلل چھوڑ کے سیدھا آئے انہوں نے آتے ہی ٹیم اناوسکی اینڈ ایسی ٹیم اناوسکی کے سب کے دل جو ہیں وہ دھکا کے چھوڑ گئے کہ بھئی ٹیم لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ اس کے علاوہ بھائی دس اکتوبر تک ٹائم ہوتا ہے کہ ملکہ دس اکتوبر تک پاکستان پاس ٹائم ہے کہ یہ ٹیم چینج کر سکتے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹیم انہوں نے بنائی ہے یہ چینج ہو جائے گی اسی طرح ایک صحافی نے جسے سے کوششن پوچھ لیا تھا کہ آپ کی پکی ملحب یہی ٹیم رہے گی آپ کی ٹیم میں چینج نہیں ہوگی تو آگے سے بھائی کچھ ہنداز ایسا تھا اور مسپا اینڈ وکار انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بہمیں کچھ نہیں کر رہی تھی تو ہمیں ایک بہانہ مل چکا ہے کہ انہوں نے ٹیم میں بلیئرز نہیں رکھے ریزائن کیا اینڈ چھوڑ دیا سب کچھ یہ کچھ سین چل رہا ہے ہمارے کرکٹ بورڈ میں مجھے نہیں پتا کہ کرکٹ بورڈ میں یہ سین چل رہا ہے تو بیک ہند سے کون سپورٹ کرے گئے ہیں پلیئرز جو درجہ کے پلینگ 11 کھیلتے ہیں وہ اپنی کریڈی بیلیٹی پر کھیلیں گے خود اپنے انداز سے کھیلیں گے انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے بھئی اپنے ہی ان کے رولے جو ہیں بیک ہند پر جو لگے ہیں وہ سیدھے ہی نہیں ہو رہے ہیں تو کیا پلیئرز کھیلیں گے اور کیا پاکستان ورڈ کپ جیتے گا جس طرح کے حالات چل رہا ہے لگ نہیں رہا کہ پاکستان ایک میچ بھی جیت جائے گا بھٹ پھر بھی پاکستان کو کہا جاتے بھئی اللہ والی ٹیم ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی بھی گر جاتے ہیں یا پھر گری ہوئی اٹھ جاتے ہیں تو بات بھی ہے کہ سب ٹیم جاتی ہیں پاکستان سے کہ کبھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کبھی بھی کم بیک کر لیتے ہیں تو اللہ تو وقل پر یہ ٹیم چلتی ہے اس بار بھی اللہ تو وقل پر ہی چلے گی اور ساری زندگی ایسے چلتی رہے گی اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے اور یہ عوام کے جو دھٹکنیں اسی طرح بڑھاتے رہیں گے اس طرح سب کچھ کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو پسند آئی ہے تو آگے بھی کچھ اس طرح کی مزید ویڈیوز دھاتے رہوں گا جو میرا ایکسینٹ ہے یہ میری جو پریویس چینل ہے اسی چینل کی جو پریویس ویڈیوز میں ٹیک کی تھی اور کچھ اسی ٹائپ کا لہجہ ابھی بھی آ رہا ہے آج سا اس کو سلو سلو چینج کریں گے ابھی ابھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو چینج کرنے میں یہ بھی چینج ہو جائے گا تو بھئی مائک میرا کافی نیشے جا چکا ہے تو یہاں پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو میلتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیا گوڈ بائی اور گوڈ بائی سے پہلے بھئی کومنٹ باکس میں اپنا بتانا ضرور کہ آپ کا کیا دل چاہ رہے ہیں